بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پالک میتھی کی کڑی بنانے لگے ہیں تو آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ ملکے بناتے ہیں میں نے دو عدد میتھی کی گڑی لے لی تھی اور دو عدد میتھی میں چار عدد پالک کی گڑی ہے اب اسے ہم کٹ لیں گے اور اچھے سے دھو لیں گے ایک پین لیں گے جس میں پانچ سے چھے چمچ اولیو وائل ڈالیں گے اور مستر سیٹ ڈالیں گے آدھی چمچ جب یہ تھوڑا سا سوتے ہونے لگ جائے گا تب اس میں ہم ایک چمچ اجت لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور اسے تھوڑا سا لائٹ براؤن کریں گے جب یہ لائٹ براؤن ہو جائے گا ایک اجتر پیاز جو میں نے چوب کر کے رکھا ہوا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی ساتھ میں ہی سوتے کریں گے لائٹ براؤن سے کریں گے اب پیاز ہمارا اچھے سے سوتے ہو گیا ہے اب اس میں ہم نے جو پالک اور نیٹی دھوکے رکھنی کی کارٹ کو وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھی میں اس کے اب مسالے ایڈ کر دیں گے ایک چمچ حلدی ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ زیرہ پاورڈر دو چمچ لال مرچ اب اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم نے ڈھک کے تقریباً دس سے پندہ منٹ تک رکھ دینا ہے پالک اپنا پانی چھوڑے گا اور اسی میں یہ پکے گا بھی تب تک ہم دھئی تیار کر لیتے ہیں آدھا کلو دھئی ہیں یہ اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے اب دھئی ہمارا اچھے سے پھینٹ گیا ہے اب اس میں ہم بیسن ڈالیں گے میں دو کھانے کے چمچ ڈال رہی ہوں لیکن جو چمچوں کا سائز ہے وہ میرے پاس بڑا ہے تو آپ کے پاس اگر کھانے کے چمچ کا سائز چھوٹا ہے تو وہ چار ڈالیے گا اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے کہ کوئی لمس نہ رہ جائے اس میں ایک سمود سا پیس بن جائے ساتھی میں اس میں تقریباً پانچ سے چھ چمچ پانی بھی ایٹ کرتے رہے اس سے آپ کو ہیلپ ہوگی اس کو پھینٹے میں میں نے تقریباً اس میں پانچ سے چھ چمچ پانی بھی ایٹ کیا اور یہ دیکھیں یہ لمس اس میں بلکل نہیں ہے اچھے سے پھینٹ گیا ہے یہ یہ بلکل تیار ہو گیا ہے تو آئیں اب دیکھتے ہیں میتھی پالک کو ہمارا میتھی پالک بھی بلکل بھون کے اچھے سے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں بلکل اچھے سے ہو گیا ہے اس کا اویل سائیٹ پر نکل آیا ہے اب اس میں جو ہم نے دھئی اور بیسن پھینٹا ہوا تھا وہ اس میں ایٹ کر دیں گے ساتھ ساتھ بیچ میں آپ چمچہ ہلاتی جائیں اور جیسے ہی اس کو ایٹ کریں گے اس کے ساتھ یہی دو باول اور پانی کے میں بیچ میں ایٹ کر دیں گے میں اس میں دو باول اس لیے ایٹ کر رہی ہوں کہ میں آنچ دھیمی کر کے اس کو تقریباً آدھا پونہ گھنٹے تک پکاؤں گی جتنا اچھا کڑی پکتی ہے سلو آنچ پہ اتنا اچھا ذائقہ آتا ہے اب ہم نے اس پہ چمچہ ہلاتے رہنا ہے جب تک اس کو پہلی اوبالی نہیں آتی تب تک اس میں آپ نے چمچہ ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں اوبالی آنے شروع ہو گئی ہے اس میں یہ جو پہلی اوبالی ہوتی ہے یہ اچھے سے آ جائے اس میں اس کے بعد ہم نے آنچ ہلکی کر کے اس کو آدھا گھنٹے تک رکھ دینا ہے یہ دیکھیں اوبالی آ گئی ہے اب میں آنچ بالکل دھیمی کر کے اس کو آدھے گھنٹے تک رکھ دوں گی آدھا پونہ گھنٹہ جب تک یہ اچھے سے پک کے اس کا زبردت ذائقہ نکل آئے گا تقریباً آدھے گھنٹے بعد یہ دیکھیں ہماری پالک میتھی کڑی بالکل تیار ہو گئی ہے مجھے اسی طرح چاہیے میں نے اس کو اور گھنہ نہیں کرنا ہے اتنا ہی رکھیں گے تاکہ مکعی کی روٹی اور تندور کی روٹی سے کھایا جائے نمک ارض بے ذائقہ آپ ایڈ کر لیجئے گا چلیں اب اس کی ہم تڑکے کی تیاری کرتے ہیں اگر آپ کو اس کو گھنہ کرنا ہے تو آنچ آپ تیز کر کے اس کو تھوڑی اور پانچ دس منٹ پکائیں گے تو یہ اور زیادہ گھنی ہو جائے گی تڑکے کیلئے میں نے اس میں تین لسن کے جوئے ڈالے ہیں چار سے پانچ کڑی پتہ ڈالا ہے آدھی چمبر میتھی دانہ ڈالا ہے اور پانچ سے چھے لال مرچے ڈالیں گے رب دست تڑکا ہوتا ہے یہ چلیں جی تڑکا لگاتے ہیں اور تڑکے میں سے جب تک یہ آواز نہ آئے تو مزہ ہی نہیں آتا ہے چلیں جی ہمیں تو بھوک لگی ہے ہم تو کھانے چلے ہیں آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ بسم اللہ کریں اپنا خیال رکھے گا اپنی فیملی کا خیال رکھے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور ہو سکے تو لائک اور سبکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ